آج کی بابر تک محفل سیدہ خدیدہ القبراء کی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس معنی میں ہے کہ ہم اُن کو یسال سواب کریں گے دواب کریں گے اللہ تعالیٰ اُن کے درجات کو مزید ترقی آتا فرمائے اور اُن کے سب کے ہمارے مغفرت کو بخش فرمائے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں مدرز دین بنائے جاتے ہیں ماہوں کے دین بنائے جاتے ہیں اور ماہوں کا دین بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اجادر کر سکیں کہ ماہ کی شان کیا ہے اس کی قدر کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے ہم اس کی عزت کر سکیں رسپت کر سکیں تو قسم ہے آپ کے اُن کی اس ماہ سے بڑھ در ماہ کوئنسی ہوگی جس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا جس کے نوازوں کا نام حسن و حسین ہوگا ارے وہ کتنی خوش نصیم ہوگی جس کے خامن امام الانبیاء تھہرے جن کے نامان فلیوں کے تاجدار بولا عالی تھہرے جن کے نواز سے عدت امام حسن و حسین تھہرے جن کو جنتی جوانوں کا سردار دار جاتا ہے اور جن کی بیٹی جنتی خواتین کی سردارہ ہے سبحانہ الرہم اللہ کریم آپ کے سب کے ہم سب کی بخشش فرمائے گا آج آپ کا یعوی مسائی کے حوالے سے دن بنایا جا رہا ہے حضرت خدیجت القبراء کے رنہ و تعالیٰ انتہائی بہادر خاتم انتہائی حرب و قردباری کی حامل جھکسیت اور حضور نبی دعال اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سب سے بسندیدہ خاتم اتنا حضور پیار کرتے اتنا پیار کرتے جس کی انتہائی نہیں حضرت عائشہ فرماتی کہ جب ہمارے سامنے تذکرہ ہوتا حضرت خدیجہ کا تو حضور کی تو آنکھیں بھارا حضور علیہ وآلہ وسلم سلام کی بہت بہت کے انتہائی بکھرے اور دعالے ہوتے فرماتے خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جب بھی بات کرنا ان کے بارے میں ایسی بات کرتے اللہ اکبر ایک مرتبہ اس طرح بات ہو گئی کہ اس آپ بھوئی خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ بڑی عور کے تھی تو ہمارے اور اس کے بارے میں تو کمی بات نہ کرنا جب کوئی سامنے والا نہ تھا اور اس وقت کو سامنے کرتے ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم نے پچیس سال کی رفاقت کی اور جب تک حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہی زندہ رہی تو آپ نے دوسری شادی نہ فرمائی پچاس سال کے وان پر آپ نے دوسری شادی نہ فرمائی اور جب آپ کا مسائلیں گبارت ہوا تو آپ کی تس شادیاں اس کے بعد ہوئیں آپ جب تک زندہ رہیں ایک بیٹے کے علاوہ ساڑھ اولاد بھی اللہ نے حضرت خدیجہ تلکبرا کے ذریعے یہ ادا فرمائی آپ جتنے سادہ ہیں یہ نصر ہے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ تلکبرا سے وہ حضرت خدیجہ تلکبرا کی اللہ علیہ وآلہ انہا حضرت کے اوڑے مبارک پچیس سال آپ کے اوڑے مبارک چالیس سال آپ کی شادی ہوتی ہے آپ مالکان خاتون بھی ہیں اور حضرت کے پاس تشریف نہیں حضرت نے تو کچھ نہیں کہا خود ہی کہنے لگے حضرت میں آپ کی ہوں میرا سارا بان کے آپ کے قدموں پر پر پاہ یہ بات اصل میں قدر قدر اس کو ہوتی ہے جو خود قدر والا ہو قدر نبینا ایکی جانے قدر نبینا ایکی قدر نبینا قدر نبینا ایکی قدر نبینا ایکی جانے والے قدر نبینا قدر نبینا قدر نبینا ایک قدر نبینا ایک قدر نبینا جو یہ کہے جو یہ کہے انہوں نے شادی بھی اس کیے کی تھی کہ مار زیادہ تھا استغراللہ مار کیونے سے شادی کی تھی انہیں کیا معلوم مار کی وجہ سے شادی نہیں تھی یہ خدیقہ سے پوچھو کونے کیوں کی تھی وہ بتائیں گی کہ جانے جانا مل گئے رحمت کائنا مل گئی تو پجھے اور چاہیے کیا مل گئے مصطفیٰ ہو کیا چاہیے فضل رب اولا آج اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ ہو کیا چاہیے حضور علیہ السلام وہ سلام کے قدروں پر سب کچھ اچھاور کر دیا اور وہ زمانہ بھی آیا کہ آپ ایسی خانون تھیں کہ مکتابا کے بیت ننگے ہو کر تماس کیے جاتے تھے ننگے ہو کر وہ حرمت ہی کی جاتی تھی قدو سے بڑا ہوا تبا مسئلگین کی بڑار اور بڑا بڑا کے پچھلے بہر آکے ایک معافیتہ جس کا نام خدیجہ تھا آیا مکتابا کے دروازے کے سامنے مصنع بچھا کے رب کے حضور صحیح ناریز یہ وہ خدیجہ تلقبرا کی اللہ تعالی آدھا ہے میں سمجھتا ہوں آج ضرورت ہے ہماری خواتی وہ حضرت خدیجہ کو فالو کر لیکی جس طرح زندگی گزارے جس طرح حضور کے ساتھ بقائے کی حضور علیہ السلام کو کھانا دیا کرتی بنا کے محبت کرتی ہر جیز کا خیال کبھی کئی تو حضور کا دل نہ دھ جائے کئی حضور کو بے آمی نہ آ رہے ایک مرتبہ حضرت جبری عمیر حضور کے پاس صریف فرماتی حضرت خدیجہ تلقبرا آگئے اور کھانا لے کر آئی جبری تلقائے رسول اللہ یہ خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہے ع نا رب خدیجہ خدیجہ اور خدا سلام کس کے لئے یہ دروا ہے جو ہوئی کے ذریعے جو فرشتوں کا اصول اور کس کے ذریعے دروا رہا ہے مصطفیٰ کے ذریعے جو امام الانبیاء سبحان اللہ کیا شان ہے کیا عظمت ہے کیا مقام ہے اور آپ کی شان کا ایک پہل ہوئے لیے ہے کہ جب نہیں دئی وہی نہ آنا نازل ہو حضور پر یہ دولم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس وقت یہ ذریعے میں تھا جو قریب آتے ہیں وہ جبریل ہیں فرشتے ہیں کیا کہ نہیں ہے شیطان کو نہیں ہے یہ دل میں بس بس آ تو زہانت کا عظم یہ ہے کہ آپ نے نبی ہے تو عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار کامیارش کرنے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جبریل آئے اور آپ مجھے مطلے کر دیں ہاں ہو سکتا ہے جبریل تشریف لائے تو بزور میں مطایا جبریل احمیر آگے تو حضور آپ نے دیکھ پر آکے بیٹھ دیں حضور دائی طرف آکے تشریف فرما ہوئے تو میں آپ کو سبڑی نظر آرے کہاں نظر آرے کہاں آپ کو قریب ہو جی قریب ہوئے تو میں اپنے سبڑا اپنے سبڑا آرے کہاں اپنے نظر آرے کہاں پھر یہ یقین کر لیجیے یہ شیطان نہیں ہے فرشتہ ہی ہے شیطان ہوتا تو حیاء نہ کرتا فرشتہ حضور سے حیاء کرتا بہتا چلا آج بھی شیطان صفت آدمی خواتین کا حیاء نہیں کرے گا اور فرشتہ صفت آدمی نیت آدمی ہی خواتین کا حیاء کرے گا اللہ آمین حیاء کی توفیق عطا فرمائے کہ حیائی کے ایک گام اس سے مسئلے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طرح سے سبڑا مبارک کی واحد پر ساتھوں کو مقدس جانتے اور ستمتے ہوئے اپنی پر ساتھوں کو توفیق عطا فرمائے